دیکھتے ہیں مگر ہم کوئی بھی ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں مطبع ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے سوائے بوائیکوٹ کے لیکن وہ چیز مطبع اندر ہی اندر بہت زیادہ گلٹی کرتی ہے ہمیں مگر ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے لئے کرنا کیا ہے کوئی چیز کوئی گائیڈلائن نہیں ہے پروپر اس طرح سے کہ کیا 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 نام ہے بھٹاپ کا کیا نام ہے سادیا 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 آپ اگر فلسطین میں ہوتی اور آپ کے تین بچے شہید ہو گئے ہوتے کل آپ کو بھی لگتا آپ بھی شہید ہو جائیں گی جی تو آپ کیا چاہتی کہ ساحل عدیم پاکستان میں اتنے سارے مسلمان پاکستان پچیس کروڑ کیا کہیں آپ فلسطین میں ہی ہیں آف کورس آواز اٹھائیں لیکن اے رکھیں یہ آواز اٹھائیں آپ میرے آواز سونے سے آپ کا بچہ بچ جائے گا نہیں آ کر ایکشن دیں لیکن دیکھیں سادیا کہاں ہے سادیا آپ پاکستان سے آواز ہوتی کھلی نہیں آواز نہیں اٹھاتی دیکھیں ہم کوئی ایکشن نہیں ایکشن کے بات کریں تو ہمیں تو اتنی حمد بھی نہیں آتی کہ کلاس روم میں پاکستان میں انٹر ہو گئی ہیں فلسطین جائیں فلسطین میں رہ کے یہ بات کریں فلسطین میں سادیا ہے مجھے پتا ہے مجھے سادیا ہیں مائے ہیں بچے شہید کروا چکی ہیں ایک نہیں ہے اور ایک ہے آپ یہ بتائیں وہ سادیا کیا چاہتی ہے آپ کیا کریں وہ یہ چاہے گی کہ آرمی کچھ کریں آرمی پر فورس کروں میں اور وہ کچھ ایکشن لیں اپنے کچھ سروائیول کے لیے کچھ بھیجیں جی ساد سادیا تو نہیں ساد سے پوچھتے ہیں ساد کون ہے جی ساد وہ پاکستان کو تباہ ہونے کے لیے کیا بڑی کوئی بدوائی قسم کی سادیا ہے اور کام بھی لگوا پاکستان تباہ ہونے سے سادیا اور اس کے بچے بچیں بچیں گے سادیا کے بچے بچیں مار گیا سادیا کے بچے بچیں مار گئے ساتھ آپ ہم بھی مار جیں شاباہ شباہ ساڈیہ کے لئے کریں سادیا کو سائل عدیم چاہیے شباز جی اس کو دکھانے کے لیے جن پریں گے کیسے میرا سوارہ سے یہ ہی ہے اور بتاتا ہوں دیتا ہوں سادیا میں دیتا ہوں جواب آپ کو فکر نہیں کریں میں سوچا تھا آپ کامن سینس کے ذریعے ایک جواب لیں گے قرآن نے اسی کامن سینس کو انوک کیا ہے ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں میں فلسطین کے لیے آئے ہوں فلسطین is the death of our morality فلسطین وہ فرکان ہے اس نے بتا دیا ہے کہ صحیح جو بھی تھا جو بھی صحیح ہے اس کو چھوڑو آپ سب لوگ غلط ہیں یہ آپ ڈیٹرمنٹ ہو گیا صحیح میرا محمد ہے صحیح میرا قرآن ہے وہ نہیں پتا ہے مگر غلط کیا ہے میں غلط ہوں آپ غلط ایک فلسطین کے چھوٹے سے چار سال کے بچے نے تین سال کی سادیا نے میں بتا دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کرو انسان کہنا مد کرو especially مرد کہنا بند کرو یہ تین سال کی بچیوں نے بغیر بولے بتا دیا ہے 37,000 پلسٹینیانز ڈیڈ 37,000 ذرا سوچیں 37,000 بندہ مارا گیا اور کل اللہ نہ کرے اور شہید ہوں گے آپ دیکھنے پرابلم اس سے بڑی کوئی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن کس کے پاس تھا اس کا سلوشن آپ کے پاس تھا میرے پاس تھا کہ ہمارے پاس مور دن 250,000 مسجد فنکشنل ہیں الحمدللہ مساجد ان مساجد کو آپس میں ایک دوری میں باندھ گئے پارلیمنٹ ہاؤس کو فورس کر کے آرمی بجوانی تھی یہ سلوشن ہے رکھیں آ رہا ہوں ابھی سیکنڈ سٹپ سن لیں مجھے پتا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مسجد کا پارلیمنٹ ہاؤس سے کیا تعلق ہے یہ سوال تو نہیں آرہا آیا ہے مولویس آپ جب جائیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا این ارکی کہتے ہیں اس کو اور پارلیمنٹ ہاؤس بیچ گئے وہی کام کرائیں گے تو پارلیٹکس کہتے ہیں اس کو آپ سمجھ کیونے نہیں رہے پلے پیسیز آن دے بورڈ اور یہ سوابہ کام بتا رہا ہوں اپریشیئٹ کریں گے آپ کی امی اببو بھی کہ ہاں بھائی لڑکے نے حکمت کون ہے حکمت والا لڑکا یہ حکمت کا تقردہ بھی یہی تھا جی ایس کیو کو آپ کے نمبر اور ووٹ کی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ ہاؤس والا اپنا گھر بیچ دیکھا آپ کے ووٹ کے لیے سمجھ رہے ہیں چاہے وہ عمران خان ہوتا چاہے وہ انواز شریف یا زرداری یا کوئی بھی ہوتا اس کو اگر مساجد پرشر کر دیتی ان لوگوں نے ہستے ہوئے یہ سارا کا سارا معاملہ کرنا تھا یہ ٹو سٹیپ پروسس ہونی رہا کیوں آپ پر چلے میں نے سٹارٹ کیا کیا تھا کہ دیفنیشن اب اسلام ہے ہی کوئی نہیں جو کہ اسلام ڈیمائنڈ کر رہا ہے تو جب بھی آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے بائی دوئے مسجد کے علاوہ بھی سلوشن ہوتا نا میں وہ بھی کہتا چلو پھر اس طرح چل لیں اتنی تعداد میں کوئی اور بیلڈنگ فنکشنل بیلڈنگ ہے ہی کوئی نہیں پاکستان میں اور اگر ہوتی بھی تو وہ پاور نہیں تھی کیونکہ ہم اسلام کے نام کے اوپر کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں الحمدللہ ہیں ان کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ تو مر جائیں گے ان کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے تو جس بندے کو ہم ہوتے کا ڈر نہ ہو کیونکہ اسلام پہ تو نہیں ہمیں کوئی کامپرمائز نہ اسلام پہ ہم کامپرمائز نہیں کرتے اگر ہمیں یہ بڑے اصلی والا اسلام دکھاتے تو ہم پھر بھی وہی تھے ہم اس پہ بھی نہ کامپرمائز کرتے اس پر کامپرمائز کی لائن اتنی بڑی کر دی انہوں نے کہ عام بندہ لڑکا اپنی انرجی دیتا ہی نہیں ہے کہ کیا پتا یہ اصل میں یہ کام کرنے والا ہے بھی کہ نہیں یہ سوٹ پہنے گیا آگے اس کو پتا ہے یا وہ ستر سال جس نے اسلام کو دیئے میرے اکابرین ان کو پتا ہے سمجھیں یہ کنفیوجن میں مسجد موبیلائز نہیں ہوئی میں اس لئے کہا ہے سادیہ سے پوچھو فلسطین سے پوچھو وہ بتائیں گے میں کیسے بتاؤں گا آپ کو اندر آپ کو خود ہی پچھل لے گا کیا کرنا چاہیے تھا میں فوری جلغار چاہیے تھی فوری اور فوری جلغار کے لیے جو راستے میں دو رکاوٹیں ہیں نا یہ کہ آرمی کیوں نہیں جا رہی پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں موبیلائز ہو کے بل پاس کروا رہا سوچیں پاکستان کچھ نہیں ہوتا یاد رکھئے کا پاکستان کیا ہے یہ پاکستان ہے یہ لکڑی یہ پتھر پاکستان اس نے کیا کرنا ہے یہ جات کریں گے پتھر اٹھ کی جائیں گے پاکستانی سب کچھ ہوتا ہے یہ ہے وہ جو میں کہا تھا مطالعہ پاکستان مطالعہ پاکستان بتاتا ہے کتنے دریاں ہیں کتنے درخت ہیں اسلام بتاتا ہے کتنے انسان ہیں کتنے مسلمان ہیں اسلامیات میں لکھ دیتا ہے نا کہ ہم نے یہ اس لئے پاکستان بنایا ہے تو ہم ہر وقت ایکٹیویٹ رہتے ہیں پتا تھا ان کو کھاکے نہیں ہیں انہوں نے جان کیلئے لکھوایا کیونکہ اسے ان کو بھی کام میں لگنا پڑنا تھا سو کہنا میں آپ کا محمد عطاولہ خان محمد عطاولہ خان ٹھیک ہے نہیں سمجھائی نا تو اپنی اپنی مسجد کا ایکسس تو ہمارے پاس ہیں اور دنیا میں سب سے آسان بندہ پتا کون ہے وہ اس مسجدہ خطیب سب سے ویک بندہ کون ہے اس مسجدہ خطیب اور وہ آپ کو بلی کر گیا یو ای ٹی کی ڈگری آپ کے پاس بلی وہ کر گیا آپ کو یو ای ٹی کی ڈگری ایڈکیشن ایج یوٹھ ایکزوپریرس آپ کے پاس اور وہ بندہ آپ کو دوزرخ پہ پہنچا گیا ورنہ آپ اس کے سامنے کلف لگا کے پہنچے ہوتے تھے کہ یا میں تو گروں گا کہ کیا کہ سر میں اعلیٰ نسل کا اعلیٰ گھرانے کا پڑا لکھا ویل ٹرینڈ دماؤ آئے ہوں اور آپ ایک لو سوشیو اکنومی کلاس کے مجبوراً پروفیشنل یہاں پہ خطیب ہیں آپ کا کام ہے میں آپ کو پانچ سو روپیہ دے کے بھی آپ پہ احسان کرتا ہوں یہ مہین سیٹا پاکستانی مسلمان کا اپنے مولوی کے سامنے اسی کی شد سزا مل رہی ہمیں کہ اللہ نے اسی کے نیچے پچھار دیا کہ جو لو دونوں دونوں کے دونوں جاؤ کے تم اب کیوں اس نے پتوہ ایشو کروانا تھا کیسے اپنے پورے کے پورے سرکل کو گنگ گئی ان کا اوکاف کی میک میں کے درور سرکل اسٹیبلشت ہے یہ ساری مساجد آپ اس میں کنیکٹیڈ ہیں اور اللہ کرے کنیکٹیڈ ہی رہی یہ تو سٹرینڈ تھی ہماری ہم نے اس کو یوز نہیں کیا سوچے لڑا ہم نے اپنے مین ہم گہوٹا کے اندر نیوکلی پاور نہیں ہوئے تھے ہم مسجد کے اندر نیوکلی پاور ہوئے تھے اور ہم نے سوچ لیا کہ بس ہمارا کام ہی نہیں کوئی جی لوگ جائیں تین کوشن لڑکیوں کیونکہ ان کے تین ہی ہوتے ہیں سوال فکر نہیں کریں کوئی گیارہ تین دلکار ہی نہیں جی بارکم سلام میرا نام اکسا مرسال نہیں تمہجائیں اکسا اکسا لوگ جائیں اکسا اللہ تعالیٰ نے اکسا سے سوال کروایا سوچیں درہ مسلمانوں کب ہمیں خیال آئے گا جی اکسا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں منع ہے اور اگر منع ہے تو اس کے ریفرنس سے آپ جواب دیں جب پاکستان کی اکسا یہ سوال کریں تو فلسطین کی اکسا کیسے بچاؤں گا میں سمجھ گئے نا بات میں جواب دیتا ہوں اکسا آپ کا کیونکہ سوال آپ کا جرست ہے میرے سیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے مگر اسلام ایک فرد کو ایک خاص لیبرٹی دیتا ہے آپ وہ لیبرٹی چھین نہیں سکتے اور اسلام صرف اللہ عزبا جللہ غور سے سنیں پلیس یہ مین چائل سنیں غور سے بوئس سنیں غور سے اللہ کے علاوہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ڈالی جا سکتے جو پابندی اللہ نے ڈالی ہے وہ جو بھی اس پابندی میں ایڈ کرے گا وہ تاغوت ہوگا جو ازادی اللہ نے آپ کو دی ہے وہ کوئی بھی چھینے گا وہ تاغوت ہوگا یہ سب سے بڑا گناہ اسلام کا اسلام کا سب سے بڑا گناہ اس بندے کے لئے جس کے پاس تھوڑی سی بھی پاور ہو جیسے ایک باپ کو بیٹے کے اوپر ہوتی ہے جیسے ایک شوہر کو بیوی کے اوپر ہوتی ہے ایک ماں کو بچے کے اوپر ہوتی ہے یہ چھوٹی بھی پاور اگر اس نے میسیوز کر دی اور اسلام کا نام لگا دیا تو یہ تاغوت ہے جوائن فیملی سسٹم آٹھ نو ایسے کام مجبورن کرواتا ہے جوائن فیملی سسٹم جو ہے سسٹم اللہ کی طرف سے دیکھیں اس کا نام ہی سسٹم میں رکھا گیا سسٹم سسٹم کو عربی میں کہتے ہیں دین عربی میں سسٹم کو دین کہتے ہیں ڈال یہ نون دین جس کو آپ انگلیش میں سسٹم بولتے ہیں اس کو عربی میں دین بولتے ہیں تو یہ نیا دین ہے چھوٹا سا چھوٹا سا ایک دین میرے نبی نے پرزنٹ کیا اور ایک عثمان جلجوہ صاحب نے میہوالی میں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے اببا جی کو بھی اپنی اممہ جی بھی کو اور ان بھائیوں کی بھیویوں کو بھی ایک کیمپس کے اندر رکھاوا تھا کیونکہ وہ بزرگ تھے اور انہیں نے ڈسین لیا اور سارے ڈسین بول لیتے ہیں اور اسلام کے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے تارے معاملات کی دھجیں اڑا دی کیوں؟ نیا سسٹم جب کوئی اسلام میں نیا سسٹم لے کے آتا ہے اس کو تاہود کہتے ہیں اسلام اپنا خود سسٹم ہے اپنے سارے معاملات تاہ کرتا ہے جو پاکستانی انکل آپ کے پاس آئے اور وہ کہے اوہ بھائی یہ کونسی کہیں نہیں سنا رہا اسے کہنا ایک صحابی کا نام بتاؤ بس ایک جو جونٹ فیملی سسٹم میں رہا ہے ان کو نہیں ماں باپ کی حقوق پتا تھے آپ کو زیادہ پلہ چل گئی ہیں زیادہ بڑے لیکچر دینے بان کرو ہمیں صرف محمد کے لیکچر چاہیے بس جو اسلام میں اختراہ کرے ایڈیشن کرے سبٹ ایکشن کرے وہ تاہوتی ہے اور جھنمی ہے یاد رکھئے گا خود اپنے اوپر دروازے کھولتے ہیں اور ایک لڑکی کا وہ فرائیز دیتے ہیں آپ سے بات کرنے سے جو اللہ نے دیئے ہوئے ساسیں کی خدمت کرنا ہے اللہ نہیں کہا آپ پہ اگر فرض کیا گیا فرض تو یہ تاہوت ہے آپ خود والنٹریلی کر رہے ہیں تو تاہوت نہیں ہے جو فرض کرے گا اور آپ کو جنج کرے گا کہ آپ بری عورت ہیں تو وہ خود بھی گیا اور آپ کو بھی لے گیا ساتھ اب لڑکے کو پنائیں ذرا جب آپ کے والے صاحب گھر میں لیڈر ہوں تو آپ لیڈر نہیں ہو سکتے ایک گھر میں دو لیڈر نہیں ہوتے ہوتے ایک دو بندوں کی ٹیم میں بھی ایک لیڈر ہوتے ہیں چھے بندوں کی ٹیم میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے یہ فیزکس نہیں ہے بیسک بالی جی ہے یہ فرس لاؤب بالی جی بتا ٹھیک ہے کہ ایک میان میں ایک تلوار اللہ تعالیٰ نے کنان پاک میں بھی ایسے ہی بتائی ہوئی ہے کہ ان سے کہو اگر یہ دو ایک ایک ہستینہ چلا رہی ہوتی تو نظام اسی وقت درم برم ہو چکا تھا آپ بتائیں گے آپ کی لیڈرشپ پر کس نے سب سے بڑی قدغن لگائی ہوئی ہے اس سسٹم نے کہ آپ اپنا ڈسین دب تک نہیں لے سکتے جب تک کہ دادا حضور کا جنازہ نہ پڑھ لے آتا تاب ان لے سکتے کیونکہ پھر اببہ حضور پھر بڑے بھائی چھوٹا چاچو make your own mistakes pay for your own mistakes یہ بیسکس تھی لیڈرشپ کی کہ میرے صحابہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ٹرین کیا اس بات پر یہ حقوق کا لفظ اسلام نے سکھا ہے مطالعہ پاکستان نے نہیں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہمیں مطالعہ پاکستان نے سکھا ہے اسلامیالی کتاب میں انٹر ہو جائیں پلیز